اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ علی امران علی فلا میم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جندہ ہے اور قائم ہے اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے یہ تورات انجل سعید پچھلے کتابوں کی تزدیک کر دی ہے اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تھی اب حق اور باطل کی قسوٹی یہ کتاب ہے اس قوت والے اور حکمت والے نے ماں کے پیٹوں میں ترہ ترہ کی صورتیں بنائی ہیں اسی طرح اس کتاب میں بھی محکمات اور متشابیہات کی آیتیں رکھ دی ہیں محکمات کتاب کی بنیاد ہے لیکن فتنہ فیلانے والے محکمات سے نظر ہٹا کر متشابیہات کی تعاویلات کرنے میں گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی تعاویل اللہ کو معلوم ہے اور ان کو معلوم ہے جو علموں میں پکتا لوگ ہیں کیونکہ اقل والوں کے علاوہ تو کوئی صحیح طریقے سے جکر بھی نہیں کر سکتا انکار پر اڑے رہنے والوں کا انجام آل فیرون کی طرح ہوگا جنگے بدر کی مثال دیکھ لو کافر ایمان لانے والوں سے بہت زیادہ تھے بصیرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے لوگوں کے لیے دنیا کی چیزیں خوشنما بنا دی گئی ہے لیکن تقویٰ اکتیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہوں گی یہ لوگ استقامت اکتیار کرتے ہیں اور خود محنت کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد کی دعا بھی کرتے ہیں محکومت صرف اللہ کی ہو اس پر اللہ خود گواہ ہے اور ملائکہ بھی اور علم والے بھی اللہ کے لیے قابل قبول دین ہمیشہ سے اسلام ہے جن کے پاس کتابیں آئیں انہوں نے علم آزانے کے بعد آپس میں جاتیہ کرنے کے لیے اقتلاف پیدا کیے اب اگر وہ لوگ تمہارے سمجھانے کے باوجود سی دراستے پر نہ آئیں تو تمہاری جمعہ داری پیغام پوچھا دینا ہے اللہ کی آیت سے ہر درمی کرنے والے اور نبیوں کی جان پر دشمن ہو جانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ جہنم میں گئے بھی تو بس کچھ دن کے لیے جائیں گے اس دن کیا حال ہوگا جب ہر ایک کو اس کے عمل کا صحیح بدلہ ملے گا تم کہہ دو کہ عجت اور جلت موت اور جندگی اور رزق تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہیں لہٰذا ایمان والے انکار کرنے والوں کو مومینوں کے خلاف دوست نہ بنائیں ہاں اگر کوئی جلم سے بچنے کے لیے جاہر میں ایسا کرتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ کو حساب دینا ہے اور اللہ دلوں کے حال اور آسمان اور جمین کی ہر چھپیوی چیز کو جانتا ہے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو تب وہ تم سے محبت کرے گا اللہ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے آدم نو اور ابراہیم کی نسل اور مریم کی والد عمران کی نسل یعنی حضرت عیسیٰ اور ان کے آنے والی نسل کو منتقف فرمایا ہے اور یہ آپس میں بھی ایک دوسری کی نسل سے تھے آل عمران کی داستان یہ ہے کہ عمران کی بیوی نے اپنے ہونے والی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے لیے نظر مانی اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے ہی وقف کر دیا حضرت جکریہ مریم کے سر پرست بنے مریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ حضرت جکریہ کو جو چیزیں مہیا نہ تھی وہ مریم کے پاس موجود ہوتی تھی اللہ کی قدرت دیکھ کر جکریہ علیہ السلام بڑاپے کے باوجود اپنے لئے اولاد کی دعا کرنے لگے اور اللہ نے حضرت یہایا جیسا بیٹا ان کو عطا کیا ادھر مریم علیہ السلام کو فرستوں نے خبر دی کہ اللہ نے تمہیں پاکیز گیا تاکر کے تمام جہان کی عورتوں میں سے تمہیں ترجی دے کر چن لیا ہے مریم جوان ہوئی تو ان کی مسجد کی قیام کے مدت ختم ہو گئی وہ وہاں سے نکل کر مشرق میں ایک جگہ پر رہنے لگی وہاں انہیں فرستوں نے ایک بیٹے حجرت مسیح ابن مریم کی خوشخبری سنائی مریم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ مجھے کسی مرد نے چھکوا بھی نہیں ہے فرستوں نے کہا کہ ایسائی ہوگا کیونکہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے پورا ہوتا ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مقرر فرمایا اور عیسیٰ نے اس مردہ قوم سے کہا کہ میں تمہیں کیچٹ سے نکال کر وہی کے پیغام کے جریعے بلندی عطا کروں گا میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو دیکھنے والا اور پوڑیوں کو صفیاب کر دوں گا اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی بندگی کرو وہ رسول ہو کر آئے اور قوم سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا تو اس میں سے چند حواری نکلے جنہوں نے ساتھ دیا بنی اسرائیل نے ان کے خلاف ساجی سے کی لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے وہ ناکام ہو گئے اللہ نے فرمایا عیسیٰ اب میں تمہیں واپس اٹھا لوں گا اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تمہارے انکار کرنے والوں پر پوکیت دوں گا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کے مثال آدم کیسی ہے جن کا جسم جمین کے اناثر سے بنا کر کہا تھا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے یہ علم آ جانے کے بعد کوئی تم سے اگر کٹھ جتی کرے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو اپنے لوگوں کو اکھٹا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی علانت ہو اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان ایک جیسہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ بنائے اگر وہ مومڑے تو اعلان کر دو کہ ہم تو مسلمان یعنی فرما بردار ہیں بنی عزرائیل سے کہو کہ تم خود کوئی ابراہیم کی نسل سے کہتے ہو تو وہ نبی یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ تو مسلم تھے اور ہم ان کی نسبت تم سے زیادہ حقدار ہیں اہل کتاب تمہارے لئے ترہ ترہ کی ساجی سے کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اصل ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہی ہدایت پہلے تمہارے پاس میں آئی تھی اہل کتاب میں قابل اعتماد لوگ بھی ہیں اور نا قابل اعتماد بھی ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کے نام سے وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں کسی نبی نے اپنی بندگی کرنے کو نہیں کہا اللہ نے تو تمام پیغمبروں سے یہ حد لیا تھا کہ تمہارے پاس کتاب اور حکمت آنے کے بعد ایک رسول آئے گا کہ تمہارے پیغام کی تزدیک کرے گا تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور تم سب کو ان کی مدد کرنی ہوگی ایمان والوں تم اعلان کر دو ہم سبی نبیوں کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے سب کا دین اسلام تھا اور اسلام کے علاوہ کوئی دین کابل کبول نہیں ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو ایمان لانے کے بعد اور رسول کی شہادت دینے کے بعد ناشکری کرے ان میں سے جو توبہ اور اصلاح کر لیں ان کے سوا سب پلانت ہے جس کی ناشکری کی حالت میں موت آگئی تو ان کے لئے تمام جمین کے برابر بھی وہ سونا اصال سواب میں دے دیں گے تو بھی کبول نہیں کیا جائے گا ان کے لئے دردنا کجاب ہے اور کوئی ان کی مدد نہ کر سکے گا نیکی تب ہی ہوگی جب اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرج کرو گے کھانے کی جو چیزیں آج حلال ہیں وہ پہلے بھی حلال تھی ان سے کہو کہ ایک سو ہو کر اگرائیم کی ملت کی پیروی کرو اور سب سے پہلے تعمیر ہونے کے باعث کعبے کا حج بھی پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے جو اس کی استطاع رکھتا ہے تو اس پر حج فرج ہے تقویٰ ایسا اکتیار کرو جیسے اللہ کا حق ہے اور فرقے باجی سے بچنا اللہ کی رسی یعنی قرآن ہی فرقہ بندی ختم کر سکتا ہے جس کی موت فرقہ بندی کی حالت میں ہوئی تو وہ اسلام پر نہیں تھا مختلف فرقوں میں دشمنی ہوتی ہے جب فرقہ بندی کا خاتمہ ہوتا ہے تو آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں تم میں سے کم سے کم کچھ لوگ تو جرور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہونے چاہئے تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی فرقوں میں بڑھ گئے اور اصل بنیاد سے اقتلاف کیا اب تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں دنیا کی برائی روکنے کے لیے چنا گیا ہے اہلے کتاب میں سے بہت سارے لوگ ہدے پار کر گئے لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے خوفیہ ایمان والے بھی ہیں جو نیک اور پریزگار ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے خلاف کفر پر جمع رہنے والوں کو رازدار نہ بنائیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دلوں میں بکس ہے اگر ایمان والے استقامت اکتیار کرنے والے ہوں دسمن سے جنگ کریں تو اللہ فرستوں کے جریعے ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے فتح اور مدد اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان کے فیصلے کا اکتیار اللہ ہی کو ہے وہ چاہے تو جالیم کو سجا دے جس کی چاہے تو توبہ قبول کر لے آسمان اور جمین میں جو ہے سب اسی کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ہے جو عجاب کی دعوت دیتے ہیں انہیں وہ عجاب دیتا ہے اور جو مقفرت کے چاہت رکھتے ہیں انہیں مقفرت عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ گفور و رحیم ہیں سود کھانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہیں چاہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں تم اس جنت کے طرف دور لگاؤ جو ان کو ملے گی جو ہر عالم اللہ کے رامے خرچ کرتے ہیں گصہ پی جاتے ہیں دوسرے کے قصور کو معاف کرتے ہیں گلتی یا گناہ پر اسرار کرنے کے بجائے نادیم ہوتے ہیں دسمنوں کے ہاتھوں وقتی نقصان پر دل چھوٹا نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو تو اصل فتح اور سربلندی تمہاری ہوگی یہ جمانی کی گردشتیں ہیں اور تمہاری آجمائیس کا سمان ہے تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی آجمائی نہ جاؤ کہ تم میں سے کس کس نے لگاتار جد و جہد کی اور ثابت قدم رہے اللہ کی دین کی مدد اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اللہ کی راہ میں جب اللہ والوں کے لئے مصیبت آتی ہے تو تھک کر ہمت نہیں ہارتے اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ سے اپنی گلتیوں کی پردہ پوشی بھی مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف ثابت قدمی بھی جنگ اہد میں کچھ مومن جمال کی محبت میں گرفتار ہو کر حکم کی نافرمانی کر بیٹھے تو ان کی جیت نقصار میں بدل گئی وہ پلٹ کر بھاگ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے تھے پھر بھی اللہ نے سچے ایمان والوں کی مدد کی پھر وہ پرسکون ہو گئے آج منافق یہ کہتے ہیں کہ اس کامیابی میں ان کا حصہ بھی ہے اور مصیبت کے وقت کہتے تھے کہ اگر ان کے فیصلے مانے جاتے تو کسی کی جان نہ جاتی کہہ دو کہ یہ کامیابی تو صرف اللہ کا عمر ہے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے جن کا وقت آ جاتا ہے تو اپنی موت کے جگہ خود دوڑ کر چلا جاتا ہے ایسی باتیں کافروں کی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ کی رہا میں نہ نکلے ہوتے تو نہ مارے جاتے موت اور زندگی اللہ کے خاتمے ہیں جو اللہ کے دین کی رہا میں مرے یا مارے جائے ان کے حصے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے مسلمانوں کے امیر کا کام یہ ہے کہ نرمی کا رویہ اکتیار کرے اور گلتیوں کو ماف کرے اہم لوگوں سے مشورہ جرور لیا کرے پھر جس فیصلے پر دل مطمئن ہو اس پر اللہ کو اپنا وکیل بنا لے اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہو تو کوئی چیز تمہیں نقصہ نہیں پوچا سکتی ایمان لانے والے اس طرح اللہ پر توقع کرتے ہیں کوئی نبی پیغام پوچانے میں خیانت نہیں کرتا اہل ایمان پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ ان میں سے ایسا رسول اٹھایا جس نے اللہ کا کلام ان پر تلاوت کیا ان کا تسکیہ کیا ان کو پاک کیا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیا اور تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے جمعے دار تم خود ہوتے ہو لیکن یاد رکھو اللہ کی راہ میں جان جانا مصیبت نہیں ہے جنگ کے وقت و منافق شرکت سے بچنے کے لیے بہانت کلاشتے ہیں اور شہید ہونے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی رائے اگر مانی جاتی تو یہ نہ مر دیں ان سے کہہ دو کی جرہ اپنی موت کے وقت کو ٹال کے تو بتاؤ تم اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھنا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں وہ انہیں بشارت دیتے ہیں جو ان کے پاس ابھی نہیں پہنچے نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ گم ہے اللہ ایمان والوں کا عزر جائے نہیں کرتا سخت آجمائیس کے موقع پر خرے خوٹے الگ ہو جاتے ہیں جن ایمان والوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے خلاف لشکر اکھٹے ہو گئے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا شیطان اپنے دوستوں کا خوف دکھاتا ہے لیکن ایمان والے صرف اللہ کے قانون سے ڈڑتے ہیں بیدان جنگ ہی میں نہیں روز مرہ کے زندگی میں بھی خرے خوٹے کی آجمائیس ہوتی ہے کفر کی رہا میں دوڑ دھوپ کرنے والوں کی سرگرمیوں سے پریشان نہ ہونا جب ان کے حرکتوں کا گھڑا بھر جائے گا تو وہ دردناک عجاب میں پکڑے جائیں گی اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ عرصے تک کمجوری کے حالت میں نہیں چھوڑے گا یہ پاک لوگوں سے ناپاک لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ہے ہر کسی پر گیب نہیں کھولا جاتا ہے اس کے لیے اللہ اپنے رسول میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول پر اس معاملے میں ایمان رکھو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اگر وہ کنجوسی کریں گے اور مال جمع کریں گے تو مال قیامت کی دن ان کے گلے کا توک بن جائے گا ایمان والوں تمہارے سامان جان اور مال میں بھی آجمائی سائیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے تقلیب تبات بھی سنوں گے ایسے موقع پر صبر کرنا جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں تم اللہ کا اہد یاد دلاو کہ کتاب کی تعلیمات کو چھپانی کے بجائے لوگوں میں فیلہ آنے کا کام کریں مگر ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا سودہ کر لیا اللہ کی آیات اس کے موجود کائنات میں دن اور رات کی تبدیلوں میں ان اقل والوں کو نجر آ سکتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں آسمان اور جمین کی تخلیق میں گور اور فکر کرتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں ایمان کے طرف بلایا تھا اور اب ہم ان آیاتوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے برے انجام سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے آمال کو جائے نہیں ہونی دے گا جنہوں نے اللہ کے راہ میں وطن چھوڑے گھروں سے نکالے گئے ستائے گئے اس کی راہ میں لڑے اور مارے گئے ان کی گلتیوں کو ماف کر کے خوشگوار جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی نافرمان لوگ اگر دنیا میں کامیام نظر آئے تو دھوکہ مت کھانا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تقوی اکتیار کرنے والوں کے لئے جنت ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لئے مہمانی ہیں اور وہی سب سے بہتر ہے اہل کتاب میں کئی خوفیہ ایمان لانے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن اور اس کلام میں بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا وہ اللہ کی آیت کا صدا بھی نہیں کرتے ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے عجر ہے مومینوں صبر سے کام لو اور آپس میں باہم تعلقات قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہو اور تقوی اکتیار کرو تاکہ تم کامیان ہو جاؤ یہ سورہ علی عمران کا خلاصہ کلام پورا ہوا سورہ علی عمران کا